حضور یہ ایک اور سوال علیم فاروقی صاحب ممبئی سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیلنڈر میں جو قمر در اقرب لکھا ہوتا ہے تو اس تاریخ میں کوئی فنکشن وغیرہ کرنا کیسا ہے بھائی دیکھئے یہ قمر در اقرب ہو یا کچھ اور ہو یہ سب نجومیوں کی استدعاہ ہے اہل نجوم کی جو ستاروں کا انہوں کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جو ستاری کے جانتے ہیں کی چال جانتے ہیں اور یہ بھی ستاری کی چال کے حساب سے کہ چاند جو ہے اس کی بارہ منزلیں ہیں یعنی ایک مہینے میں ایک چکر پورا کرتا ہے تو چاند کی بارہ منزلیں اس منزلوں کا الگ الگ نام ہے وہ بارہ منزلیں جو ہیں اس میں جو ہے کسی کا نام دلو ہے تو کسی کا جو ہے وہ اقرب ہے تو کسی کا اور کچھ نام ہے اس طرح سے الگ الگ نام ہے جس میں دھائی دن یا پونے تین دن جو ہے وہ چاند اس منزل میں رہتا ہے یعنی اہل نجوم گناتی تو جب وہ اس منزل میں سے ایک منزل جو ہے وہ اقرب ہے اقرب بنے بچھو تو جب چاند اقرب منزل اقرب میں رہتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ گھڑی منحوس ہیں یہ نجوم گناتی ہے لیکن شریعت متحرہ نے ان سب کا انکار فرمایا شریعت میں ساری گھڑی سارے اوقات سب اللہ کے بنائے لئے ہیں اس میں کوئی نحس نہیں ہے منحوس نہیں ہے یہ کہ کسی کی فضیلت زیادہ کسی کی فضیلت کم لیکن کوئی اس کے لئے منحوس نہیں ہے یہ آدمی کے وہ ہم کی وجہ سے نحوست آ جاتی ہے کہ وہ یہ کیا نا ایسا ہو جائے گا تو یہ سوچے بھی نہیں تو کمر دل اقرب میں بھی ہو تو شریعت نے اس کو منع نہیں فرمایا ہے یہ سب نجومیوں کے ڈکوسلے ہیں اس لئے حضور صدر الشریعہ علی رحمت و عزیزوان نے بارشید میں فرمایا کہ کمر دل اقرب یا یہ تاریخیں تین تیرہ تیس آٹھ اٹھارہ اٹھائیس وغیرہ قدر منحوس ہیں یہ سب تکوسلے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت متحرہ نے ان سب کا رد فرمایا